اب اگر وہ دوبارہ پاور میں آ جاتے ہیں مثال کے طور پر آج سے تین سال تین مہینے کے بعد تو کیا کریں گے وہ اگلا ایجنڈا بھی تو قوم کے سامنے رکھے نا جیسے امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نیکسٹ ریفارم کی سٹیٹیجی کیا ہے وہ بھی تو بتائیں نا قوم کو ہم نے احساس کفالت پروگرام دیا ہم نے اور بھی جو اس کے علاوہ کسان کارڈ دیا جو لوگوں کا ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی حکومت تبدیل ہو گئی لیکن سیاسی استحقام پاکستان میں نہیں ہے حکمران جماعت کو بھی یعنی عدم استحقام کی صورتحال آپ دیکھیں کہ حکمران جماعت جس نے ساڑھے تین سال بطور آپوزیشن جلسے کیے وہ حکومت میں آ کر بھی جلسے کرنے پر مجبور ہو گئی ہے کل مریم نواز صاحبہ کا جلسہ آج شباہ شریف صاحب کا جلسہ بشام شانگلہ میں عمران خان صاحب کا کل جلسہ ہوا عمران خان صاحب کا آج اوورسیس پاکستانیوں سے خطاب کل پھر عمران خان صاحب کا خطاب ایبٹ آباد میں جلسہ بیس مئی تک عمران خان صاحب کے جلسے ان کے ہر جلسے کے جواب میں جوابی جلسہ یعنی شکوہ جواب شکوہ نون لیگ کا جلسے پر جلسہ ٹکر کا جلسہ اس طرح تو ملک میں استحقام نہیں آئے گا کیا حکومت کو اب جیسے تیسے بھی عمران خان صاحب کو انہوں نے نکال دیا عمران خان صاحب غیر مقبول ہوں گے ناہل اکمران ہوں گے ان کی نظر میں کیا حکومت کو اب اپنی پرفارمنس پر توجہ دینی چاہیے یا حکومت کو بھی جلسوں کا جواب اب جلسوں سے دینا چاہیے یا حکومت مجبور ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا متبادل بیانیاں بھی عوام کے سامنے رکھے تاکہ وہ اپنے ووٹ بینک کو بھی انٹیکٹ رکھ سکے عمران خان صاحب نے بیس مئی کے بعد حتمی کال دینے کا کل اعلان کیا ہے جو لانگ مارچ کے سلسلے میں حتمی کال ہوگی دوہزار چودہ میں بھی عمران خان لانگ مارچ کا ایک تجربہ کر چکے ہیں جو کہ اس وقت اس حد تک کامیاب نہیں ہوا تھا جس حد تک عمران خان صاحب کامیابی چاہتے تھے اگرچہ انہیں اس وقت ایک فیس سیونگ ضرور ملی لیکن وہ مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے جو عمران خان صاحب چاہتے تھے اس دفعہ ان کا مطلوبہ نتیجہ ہے فوری الیکشن کیا وہ لانگ مارچ کے نتیجے میں یہ مطلوبہ نتیجہ حاصل کر پائیں گے یا نہیں اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ لاہور سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی پولیٹیکل انیلسٹ امتیاز عالم صاحب آپ کا بات شکریہ صاحب عمجد علی خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے مصطفی رکن قومی سمبلی سابق نہیں کہہ سکتے بھی تک کیونکہ بھی تک استیفہ قبول نہیں ہوا اور علی گوہر بلوت صاحب عونربل پاکستان مسلم لیگ نواز کے راہنما رکن قومی سمبلی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے امتیاز عالم صاحب صاحب یہ آئے گا اس طرح استحقام جس راستے پہ ابھی شکر کریں پیپلز پارٹی کر منانا نے کوئی جلسے شروع نہیں کیے ابھی صرف دو پارٹیوں میں کام چاہتا ہے خیر ہوں یہ جو سیاسی حاصل مسئل ہے اس سے نہیں گھبرانا چاہیے یہ سیاسی جو مبائیسہ ہے اور مناظرہ ہے چلتے رہنا چاہیے فصلہ یہ ہے کہ عمران خان غالباً بھٹو صاحب کے بعد وہ پہلے فوربر پرائمیسٹر ہے جو حکومت نکلنے کے بعد پاپلر ہو گئے لوگ بھول گئے ساڑھے تین سال کی مہنگائی اچھا وہ بڑے بیانی یہ کہ ماہر ہے عمران خان سیلیبل بیانی انہوں نے ساڑھے تین سال کی حکومت کرپشن کے بیانی میں کچھ لارے اور اس سے پہلے کہ وہ اگزاست ہوتا ان کی حکومت فارغ ہو گئی ان کے ہاتھ وہ خط آ گیا تو وہ خط کے آیا بس وہ لے کے چل پڑے اور سادش کی تھیری بیج دی جس طرح میں آپ سے ذکر کر رہا تھا مہدہ تاشکند کا راز بھٹو صاحب نے افشاہ کر رہا تھا کبھی نہیں کیا اور اس میں خوب انہیں پاپلیرٹی ملی تھی اور وہ کبھی راست پاش نہیں ہوا اب عبران خان کا یہ جو سادشی تھیری کا جادو تو چل گیا ہے لیکن وہ تو راز فاش کر چکے ہیں اس کا ملک کا نام بھی لے دیا سب کچھ اب وہ بطلہ یہ ہے کہ اب وہ سادشی تھیری کو ہم مارچ میں شروع کریں یا جولائی میں شروع کریں آئی سائے چیف کی تبدیلی سے کریں یہ جو میر جعفر میر صادق کو کہاں ٹھونڈے کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کا اشارہ ان کا اشارہ امریکیوں کی طرف تو نہیں ہے وہ تو پاکستان وہ تو ایمپورٹیڈ گورنمنٹ میں بھی شامل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے مہربان تھے ان کی طرف اشارہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں مریم آئی ہے مریم پبلک کے لیے ایک اچھا فیس ہے بڑا فیس ہے لیکن ان کے پاس اب بیانیہ نہیں ہے ان کا بیانیہ جو تھا وہ تھا بوٹ کو عزت دو کا وہ تو قربان کر کے کولیشن بنا لی ہے اب کیا پی ڈی ایم جو ہے ووٹ کو عزت دو اور انٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے تو کیسے لے یہ کہنے سے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عزت دو اب تو یہ بیانیہ ہی ہو سکتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو عزت دو عمران خان جو پیداوار تھے اسٹیبلشمنٹ کی یا جو ہائیبر سسٹم بنایا گیا وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گیا اب جو خوفناک چیلنج ہے وہ عمران خان نے دیئے بیس تاریخ کی ڈیڈ لائن اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دو تری مطالبے فوراں پوری کر دیں جائے نمبر ون سپریم کورٹ سے کہیں کہ جی بنائیں ایک محیلے میں فیصلہ ہو رپورٹ جاری کی جائے نمبر ون سیکنڈ الیکشن کا شیڈیول دائیں یا الیکشن اکٹوبر نومبر میں ہوں گا یا مارچ اپریل میں ہوں تاکہ تیاری شروع ہو جائے اور الیکشن اس پر خوشی یہ کی جائے کہ اگلے الیکشن بھی غیر متنازع ہوں متنازع نہ ہو جائیں لہذا الیکٹر ریفارم اب اس پر عمران خان کو عمران خان کو آن بورڈ لینا ان کی اتفاق کے بغیر نہیں ہو سکتا ورنہ وہ اس کے نتیجے کو نہیں ماننے گا اب عمران خان تو پارلیمنٹ چھوڑ کے چلے گئے انہیں پارلیمنٹ میں واپس تھانا پڑے اگر حکومت شیڈیول آنانس کر دے اس پر اتفاق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کو پھر پارلیمنٹ میں سسٹم سے باہر نہیں جانا چاہیے وہ ان کی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ وہ سسٹم ہی سے باہر جا رہے ہیں یعنی اس تیفے واپس لگی اس تیفے وہ منظور نہ ہو مطلب وہ کہے دیکھیں وہ ویڈروہ ہو سکتے ہیں پہلے بھی ہو سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو عمران خان نے سسٹم سے باپس آئے پھر اگر ان کا مین مطالبہ اب کیا ہے الیکشن کراؤ بلکل ٹھیک الیکشن کرانے چاہیے کیونکہ اب نئے مینڈیٹ کے بغیر یہ کریسز حال نہیں ہوگا اور میں یہ بات چوتھی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے نا دارالحکومت کو یرغمال بنا لینے کا اور شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ وہ بے کابو ہو جائے گا مجمع اور وہ کنٹرول میں نہیں رہے گا اور وہ پتہ نہیں کیا خون خرابہ ہو جائے گا میرا خیال ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو کیا یہ سٹیٹ افورڈ کر لے گی کہ اس کے دارالحکومت جو ہے وہ یرغمال بنے کوئی ریڈ لائن نہیں ڈرو کرنی چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ اسلامباد میں کوئی الگار ہونی چاہیے یہ سسٹم اڑ جائے گا یہ بریک ڈاؤن ہو جائے گا اور یہ اس کا نقصان ساری جہوری سیاسی قوتوں کو ہوگا اور جہوریت کی بقاوی عمران خان کی بقاوی ہے اور یہ جو حکومت ہے ان کی بقاوی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب عمران خان کی ٹیکٹیک یہ ہے کہ وہ زیادہ زیادہ لے جا رہے ہیں پریسپس پہ مطلب آخری کنارے تک وہ آخری کنارے پہ نہ پہنچے آگے کھائی ہے جہاں صرف واپسی ممکن نہ ہو اب انہوں نے میرے خالق کافی اپنی پولیٹیکل موبیلائشن کر لی ہے ان کی تندیم نہیں ہے اور ان کے پاس پچاس سانٹھ کیا زیادہ نشستیں خالی ہوں گی نیشنل سمبلی کی سو کے قریب لوگ تلاش کرنے ہو گئے پارٹیو دوارہ سے انہیں اورنائز کرنے پڑے گی جو لوگ دوسری پارٹیو گئے تھے جب واپس رہیں گے تو ان کو ان کی جگہ پہ واہر ہے کہ یا جو اب چلے گئے ہیں یا جو جا چکے ہیں وہ تو وہ کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھے ان لوگوں کو شامل کر کے بار کیا تو وہ آسان نہیں ہے کام تو انہیں ری اورنائز کرنا پڑے گا رائٹ ہو امجد صاحب لہذا عبران خان ضرور کرے لیکن سسٹم کو نہ گرائے امجد صاحب کئی پوائنٹ آف نو ریٹن پر تو نہیں عمران خان صاحب لے کر جا رہے اب اگر وہ آتے ہیں لانگ مارچ لے کر اور وہ لانگ مارچ وائلنٹ شکل اختیار کر جاتا ہے خدا نہ خاصتہ جس کا اشارہ امتیاز صاحب نے بھی دیا جو شیخ رشید صاحب کے الفاظ بھی کچھ ایسے ہیں اور اس پر دھمکی پر رانہ صدی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی وہ میں آگے چل کے سنوا بھی دوں گا آپ کو تو کئی پوائنٹ آف نو ریٹن پر تو نہیں معاملات جا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو ہے کہ رانہ صدی اللہ علیہ وسلم کی قیدر بھبکیاں جو ہے نا ہمارا کچھ نہیں کر سکتی وہ پہلے بھی اپنے سارے عربے استعمال کر چکے ہیں اور جتنا کرنا ہے نا وہ بھی کر لیں تاکہ گنجائش نہ چھوڑے نا ہم ان سے ڈرتے ہیں نا ڈرنے والے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کوئی ہم غلط ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں اس وقت ملک میں جو عدم استحقام ہے اس کا واحد حال ہے کہ الیکشن ہوں کیونکہ آج پوری دنیا کے اندر پاکستانی جو ہیں اور پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے قوم ہیں وہ ایک ہی ڈیمانڈ کر چکی ہے کہ فریش الیکشن ہوں اور ہم اس طرف بڑھیں جو کسی کی دم پہ چڑھ کے آئے ہوئے لوگ نہ ہوں یعنی کہ امریکہ کی دم پہ جو چڑھ کے لوگ آئے ہیں نا کھٹکتلین کے ذریعے ہیں ہینڈلر کے ذریعے ہیں نا یہ ہم نہیں مانتے سیاسی جو خرید و فروغ کی گئی ہے لوٹا کریسی کو فروغ دیا گیا ہے اور اس کے ذریعے یہ گورنمنٹ بنی بنی ہیں اس کے علاوہ کیا ہے پنجاب میں دیکھ لیں کہ لوٹوں سے بنائی گئی ووڈ تو ہمارے تھے ہمارے چوری کی کیے گئے ہیں آج پوری کی دنیا کے اندر لوگ چور کر گئے ہو چینا کہ اس میں اس سے بڑا کیا عدم استقام آ سکتا ہے ہم پورامن اتجاج لے کے جائیں گے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اگر کسی نے بھی ہماری طرف مہلی آنٹ سے دیکھا تو ہم نے بھی کوئی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہم بھی اپنا راستہ خود بنا لیں گے تو ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے اور نہ جائیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پورامن پاکستان پورامن طریقی اچھی ہوتی ہے اگر کوئی لوگ ہمیں روکنا چاہتے ہیں کوئی بھی ہیں ایکس وائی زیڈ ہیں ہم نہیں روکنے والے ہیں ہماری سپر اور کیا ڈیمانڈ ہے کہ ہم پر شفاو الیکشن چاہتے ہیں اور یہ خود پہلے تو کہہ رہے تھے نا کہہ رہے تھے تو اب ہم دیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر کیونکہ ہی آتے ہیں میدان سے گھوکا بھی ہیں ان کے ساتھ چلیں جائیں اگر خودداری کی طرف جو جانتے ہیں خودداری کے ساتھ مجھول بات ہے اچھا علی گوھر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں میں ذرا علی گوھر بلوچ صاحب کو بھی شامل کرلوں علی گوھر بلوچ صاحب حکومت کو جلسے کرنے پر مجبور ہو گئی ہے یعنی عمران خان صاحب آپ جب آپوزیشن میں تھے آپ جلسے کرتے تھے بلکل بجا کام تھا کہ آپ سمجھتے تھے کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی عمران خان صاحب کو سیلیکٹ کیا گیا آپ کو ہرایا گیا آپ کا وہ نیرٹیف تھا ووٹ کو عزت دو کا نیرٹیف تھا اب آپ پاور میں آ چکے ہیں یہی شکوا تھا کہ پاور میں آنے کا حق ہمارا تھا عمران خان کا نہیں تھا آپ نے حق حاصل کر لیا اب آپ گوھرنرز پر فاکس کریں جلسے کیوں کر رہے ہیں علی گوھر صاحب جی جی آواز آ رہی ہے علی بھئی آپ کو جی جی پلیز ریپیٹ کیجئے گا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے question کی جی میرا سوال یہ ہے کہ جلسے عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو ان کے پاس تو ایک عذر ہے کہ مجھے سازج کے تحت نکالا گیا لہٰذا وہ بطور اعتجاج جلسے کر رہے ہیں آپ کو تو پھل مل گیا صبر کا اور حکومت مل گئی آپ کو جلسے کر رہے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جلسے کرنا کسی بھی political party کا بنیاتی حق ہے چاہے وہ opposition کی ہو یا وہ حکومت کی party ہو اور دوسری بات کی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس state پر آ کر ایک جن حالات میں مطلب ہے کہ ہمیں حکومت ملی ہے یا ہم نے ملک کو سنبھالا ہے تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام جانتے ہیں کہ عمران احمد جہدی وہ حکومت کو حکومت کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں کہ پاکستان ملیا گیا تھا اس کے یہ حالات آج جانتی ہے 25 سے 24 اور 20% تک ہے مختلف سیزوں میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی جس وقت ہم نے ان کو پاکستان دیا تھا اس وقت پر شیڈنگ کا خاتم ہو چکا تھا یہاں پر بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگ چکے تھے جس وقت ہم نے ان کو پاکستان دیا تھا اس وقت چینی کی قیمت 40 روپے کلو تھی جس وقت ہم نے ان کو پاکستان دیا تھا اس وقت وہ 105 روپے میں ملتا تھا جس وقت ہم نے ان کو پاکستان دیا تھا اس وقت آٹے اور گھی کی قیمتیں یہ نہیں تھی کہ جو آج ہیں عدویات کی قیمتوں میں 600% تک ان نلائکوں نے اپنی کرپشن کے ذریعے 600% تک اضافہ کیا آج یہ بھلے عوام میں جائیں اور کوئی بھی جھوٹا نیرٹیب لے کر جائیں کوئی بھی جھوٹی کہانی جو ہے وہ عمام کو سنائیں کہ ہمارے خلاف سادش ہوگی بھئی سادش تو آپ نے کی اس ملک کے خلاف کہ اس ملک میں کرپشن کا بازار آپ نے گرم کیا اور دوسری سادش یہ کی کہ آپ نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا جینا جو ہے وہ عجیرن کر دیا اس کے باوجود آپ اپنا موقف لے کر عوام کے پاس جائیں اور عوام اپنے ووٹ کے ذریعے جو انشاءاللہ تعالی ان کا سلوک کریں گے وہ جب الیکشن وقت پر ہوں گے تو ان کو لگ بتا جائے گا دوسری گزاری یہ ہے کہ ہمارے صحیح کے ساتھ احتجاج کریں تو وہ ان کا حق ہے لیکن یہ اپنی سابقہ تاریخ کو دوراتے ہوئے اگر یہ چاہیں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے عرب گلد قبریں کھوڑنا چاہتے ہیں اگر یہ پی ٹی وی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اگر یہ قومی اسمبلی کے جنگلے توڑنا چاہتے ہیں پھر دوبارہ سے تو اس طرح کے غیر قانونی کام کرنے کی ان کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی اور قانون ان کے ساتھ آنی ہاتھوں کے ساتھ نٹے گا ہاں پر امن احتجاج کے ہم ہاتھ میں ہیں باعثیت اپوزیشن باعثیت ٹی ڈی ایم ہم نے تین سال کے تہلی پر الحمدللہ پاکستان میں قانون نہیں توڑا پاکستان کا کوئی گملہ نہیں توڑا پر امن طریقے کا ساتھ اپنا موقع عوام کے سامنے پیش کیا ہے آج اگر یہ پھر سے پاکستان میں لوگ ڈاؤن کی باتیں کریں گے وفاقی دارالحکومت پر حملہ کرنے کی باتیں کریں گے قانون اپنا راستہ ضرور اختیار کرے گا اور ہم ان کو جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی تباہی اپنی کرپشن کے ذریعے اتاری جس طرح سے تباہی انہوں نے پاکستان میں اپنی مطلب ہے کہ وہ لا قانونیت اور دوسری جن حربوں کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچایا اب باعثیت آپوزیشن ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے کہ باتیں آئیں اور پاکستان میں سشار بھی پھلائیں اور پاکستان میں قانونی انتجار بھی پھلائیں امتیار صاحب مجھے جانتے نہیں ہیں نانا صاحب کہہ رہے ہیں پھر ذرا باہر تو نگل کے دکھائیں نانا صاحب نانا صاحب دبانگ آدمی ہے وہ بھی شیخ رشید کا ٹھیک ٹھوڑ ڈکالا رہے ہیں دیکھیں یہ جو حکومت ہے نا حکومت تو ہے بڑی فرجائل ہے عبوری ہے یہ براڈ بیس ضرور ہے مخلوط ہے کمزور ہے اور اس کا ٹینیورش انشور نہیں ہے لہذا میں کہوں گا کہ حکومت کوئی لمبے چوڑی پلاننگ میں مت جائے فوری نوعیت کے معاملات انڈریس کرے اور نو دس مہینے میں جو ضروری پروسیسز ہیں جس طرح کہ بردم شماری ہے دوبارہ سے کانسٹوینسز ریڈی مارکریٹ ہونی ہیں ووٹرز لسٹ بننی ہیں الیکٹل ریفارمز ہونی ہیں بجٹ آنا ہے اس پر بجٹ تو ایک مئی میں ہو جائے گا اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے حکومت کے لیے حکومت لائیبلیٹیز زیادہ ہے اپرچنیٹی کم ہے اب جو سارا ملبہ تھا نا عمران خان کی حکومت کا سارے تین ان پہ گرے ان کا برسہ ہے اور آپ دیکھتے نہیں یہ ان کے جو پی ٹی آئی کے وزراء ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں دیکھیں بہنگائی بہتنی ہو گئی ہے دیکھیں ابھی ہو گیا ہے وہ اپنی بھول گئے ہیں اچھا وہ سارے اشاری وہی ہیں جہاں پی ٹی آئی چھوڑ کر گئی ہے اس میں ایک آتھ فیصد ظاہر ہے مہنگائی کا یہ سپائرل ہے وہ چلتا رہے گا اب حکومت بہگائی کیسے کم کرے گی اچھا میں یہیں پہ آج شباز شریف صاحب نے فرمایا جلسے میں کہ مجھے اپنے کپڑے بیچ کر بھی اگر آٹا سستہ کرنا ان کے کپڑے بیچنے سے کھو نہیں سکتا سستہ ان کے کپڑے جو ہیں دس ملین ڈالروں پر گئے گئے ایک بریک لے کے واپسی میں میں امتیاز صاحب کے پانزی آتا ہوں جو اس وقت کھانے پینے کی چیزوں میں گزشتہ تین چار روز میں جو اضافہ ہوا ہے یہ کانٹوں کا بستر بن جائے گا شباز شریف صاحب یہ کیسے اقتدار چلے گا بریک کے بعد بریک کے بعد کوئی شامدے بریک سے پہلے بات مہنگائی کی ہو رہی تھی چند چیدہ چیدہ چیزیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے میں آپ کے سامنے رکھتوں ڈالیں مختلف یعنی عوصتاً دس روپے فی کلو کے حساب سے مہنگی ہوئی ہیں بیسن بیس روپے فی کلو کے حساب سے کوکنگ آئل بیس روپے اس کے علاوہ چائے گرم مثالہ لال مرچ یہ جو روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑی ہیں گوشت میں دو سو روپے سے لے کر تین سو روپے تک فی کلو اضافہ ہوا ہے جس میں بڑا گوشت بھی ہے جس میں بکرے کا گوشت بھی ہے اور باقی بھی اور آٹھا ساڑھے دس روپے فی کلو کے حساب سے اضافہ ہوا ہے تو امتیاز صاحب وہ جو آپ نے کہا کہ یہ لائیبیلٹی ہے یہ اپرچنیٹی نہیں ہے جتنا عرصہ رکھیں گے کوئی نہ کوئی انپاپولر خبر سامنے آئے گی اور بیشنگ حکومت کی ہوگی لیکن عمران خان کی تو خوش نصیبی یہ ہے جس طرح جو کبہ تھا اس کی لات پڑی سیدھے ہوگیا اب بسنا یہ ہے کہ وہ لات انہیں پڑے گی صحیح اب ان کے پاس یہ کتنی سبسیدی دے لیں گے یہ یقین ہے اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزل کی پیٹرول کی قیمت اس پر آلڈی اتنی دی ہوئی ہے سبسیدی ہے یہ باقی کچھ چیزوں میں بھی سکر لیں گے جو کیونکہ یہ یہ مہنگائی کا طوفان تو انہیں لے بیٹھے گا تو لہٰلہ یہ اپنا فسکل ڈیفیسٹ بڑھائیں گے اپنا بجر خسارہ بڑھائیں گے پھر آئی ایم ایف کی شرائط کیا آنے والی آئی ایم ایف کی شرائط آئیں گی لیکن اس میں انہوں نے دو سال دو سال کی ایکسٹینشن کہہ دیئے نا اس سے بڑھا بھی دیا اور اس کا تین کے بجائے آپ کو دو ملین ڈالر ملنے جا رہے ہیں شاید آپ کی شرائط نرم ہو جائیں گی تو لہذا یہ جو معاملہ ہے نا کہ حکومت کے لیے مشکل ہوگی حالات اچھے نہیں ہیں بہت برے حالات ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں ان کے لیے کوئی اچھے حالات چھوڑ کے نہیں گئے عمران خان صاحب اچھا اب انہیں بھگت نہیں پڑے گی میں یہ کہتا رہا ہوں کہ بھی عمران خان کو آپ ٹینیور پوری کرنے دیں آپ ہی باتیں غور کریں جس پرائیم اسٹر کی ٹینیور پوری نہیں ہونے دی اس کا سیاسی انجام نہیں ہوا وہ سیاسی کنٹینیوٹی رہی نواز شریف کو تین بار نکالا گیا نواز شریف کا تصلتہ جاری ہے آخر میں وہ باہر نکل پڑے ووٹ کو عزت دے ہو کا نعرہ لگا کر مجھے کیوں نکالا کرنا عمران خان کا نعرہ یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالنے دیا میرے تحضیعوں کیوں جانے دیا میری سربرستی کیوں ختم کی مجھے بچایا کیوں نہیں عمران خان تو دیکھنے دو مطالبے ہیں عمران خان کی پی ٹی آئی کی پاولٹس دیکھیں اور خود یہ جو اپوزشن پارٹی جو تھی انٹی اسٹیبلشمنٹ پوزشن لے رہی تھی ان کی پوزشن میں بڑا عظیب کنورجنس ہوا ہے عمران خان کی شکایت پی ٹی آئی شکایت کیا ہے جو انہوں نے کہا کہ آئی سائی چی بدل دیا گیا اور حمایت ختم ہو گئی اور یہ باقی لوگ سادش بانت شروع ہوئے حکومت گرنے کی وجہ کیا ہوئی کہ فوجی حمایت ختم ہو گئی یا غیر جانبدار ہو گئے وہ کہنے لگے اب اس پر تو آپ فوج کوئی پر اتراز نہیں کر سکتے وہ کہیں کہ ہم سیاسی جو جو طور میں نہیں آتے سیاسی جھگڑے میں پڑے اس میں تو آپ اتراز نہیں کر سکتے اتراز بالی بات تو یہ ہے کہ کیوں سیاست میں فوج داخلت کریں ایک فریق کے حق میں دوسرے کے خلاف اب عمران خان صاحب کا یہ بھی ہونا تھا ایک دل کے ان کے غیر جانبدار ہونے میں بھی شکایت ہو تقاضہ بھی یہ ہے ان کا کہ یہ جو ہے نا انہوں نے کہا نہیں کہ اگر اس کا اضالہ کرنا ہے کفار ادا کرنا ہے تو پھر اس گئے تو کفار ادا کرنے میں بھی یہ ہے کہ اچھا پھر میری مدد کریں یہ کنے نمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کرایا جائے لیکن نمران خان کو پتا ہونا چاہیے جلسے کر رہے ہیں یہ ان کا میکسیمم ہے اس کی پرسنٹیج اور ووٹ سے الیکشن نہیں وہ جیتتے ہیں لیکن ہوا جو انہوں نے اپنے حق پر چلا دی ہے ہوا چھ مہینے میں ہوا اس ملک میں جانے کیا کیا بھی اور طوفان آنے ہیں مومنٹم کب تک رہ سکتا ہے ہاں اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو شباز شریف کی وکٹری لائن جو پی ڈی ایم میں شباز شریف کی پی ایم لائن میں جو لائن جیتی وہ تو یہ تھی کہ مسالح کی نواز شریف کی لائن پیچھے چلی گئی تو ایک اعتبار سے تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت سکھی ہے نہیں وہ کل جو مہین بی بی نے کہہ دیا ہے وہ بھی مظہر آگے چل کے سناتا ہو جنہوں نے جنرل فیس کے بارے میں کہا ہے وہ جنرل فیس کے بارے میں کہا نا وہ تو خود عمران خان نے کہا نہیں وہ کچھ انہوں نے اس سے بھی بڑھ کے کہہ دیا ہے دونوں نے بات کنفرم یہ کر دی کہ فیض صاحب جو تھے وہ موجود ہیں وہ داخلت کر رہے تھے پالٹکس میں اور عمران خان کا لاؤس تھا ان کا بات سے جانا آئیس آئیس اچھا امجد صاحب عمران خان صاحب جو اپنی تقاریر کر رہے ہیں جلسوں کے اندر ان تقاریر میں وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن پر تنقید ہی ہو رہی ہے کہ بھئی آپ پاور میں رہے ہیں تو آپ کو یہ سب اس وقت کر لینا چاہیے تھا جب آپ آپوزیشن میں تھے تو بھی آپ ایسی باتیں کرتے تھے آپ حکومت میں آئے تو بھی ویسی باتیں کر رہے ہیں حکومت سے آپوزیشن میں چلے گئے پھر وہی باتیں دور آ رہے ہیں اب انہوں نے رانہ سناؤلہ صاحب کے بارے میں کیا فرمایا تھا اور رانہ سناؤلہ صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ ذرا دکھایا تھا رائٹ عمران خان صاحب نے چونکہ کل آپ ہی کے شہر میں آپ ہی میز بانتے جلسے میں کھڑے ہو کر رانہ سناؤلہ صاحب کو کہا کہ وہ مارڈر ٹاؤن کے قاتل ہیں اور جو رانہ صاحب کا سوال ہے وہ لوجیکل سوال ہے کہ آپ حکمران تھے چپ ساڑھے تین پونے چار سال آپ تیا پانٹر کر رکھ دیتے ہیں اس نظام کا اور آپ اس منڈٹ پر لائے تھے جی جی میں دو تین باتوں کے جواب دوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ لائیبیلٹی نہیں تھی اس کے لائیبیلٹی ہے اور اس میں انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے جب تو ہمارے گلے میں بہت ساری چیزیں تھی اور ہمارے جو ریزرف ملے تھے وہ بھی دیکھتے آج وہ سات ارب دالر کے قریب تھے اور ہم ان کو جتنا دیکھے گئے وہ بھی تھا ہم نے جو آئی ایم ایف کے پاس ہم بھی مجبوری میں گئے ہم نے ان کی وہ باتیں نہیں مانی حالیٰ کہ ہم کرونا کی جکڑن میں بھی فسے ہوئے تھے بہت ساری اور چیزیں تھے جو ہم پچھلی لے کے چل رہے تھے لیکن ہم نے لوگوں کو ریلیف دیا مختلف فلاحی سوشل جو سیکٹر میں ہم نے پروگرامز دیئے ریشن پروگرام دیا ہیلس پروگرام دیا ہم نے احساس کفالت پروگرام دیا ہم نے اور بھی جو اس کے علاوہ کسان کارڈ دیا جو لوگوں کا ہم نے فیسیلیٹیٹ دیا اور ہم نے چیزیں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی سبسیڈی تھی جو پیٹرولیوم مصنوعات پہ پہلے ان کا بیانی ہے کچھ اور تھا اب ان گورنمنٹ میں ہے تو ان کا کچھ اور ہے پہلے کہتے ہیں کہ جی بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ قیمتیں بڑھانے کیوں لگیں اب یہ کہتے ہیں کہ جی بڑائی کیوں نہیں بات یہ ہے اس کا ریلیف پاسان ہونا چاہیے دوسرا یہ کہنا کہ جی شباز شریف جی کپڑے دو کے جی بیچ کے جی کپنا چلائیں گے تو اگر وہ مقصود چپڑاسی کا حساب بھی دے دینا یا جتنے ان کے بیٹا ہے ٹیٹیز کا حساب دے دیں لوگوں کو واپس کر دیں اور جو لنڈن میں دوائی لینے کے کہتے ہیں ان کا وہ اپنے یہاں پہ پیسے واپس لے آئے نا تو کم از کم یہ تو قوم پر نیکی کریں باگی کچھ کریں نہ کریں تیسری آپ نے سوال کیا جی حامد رضا صاحب نے پچھلے کچھ دنوں میں اپنی ایک سٹیٹ دیاں وہ بتا دیں اور جب مادل ٹاؤن کا واقعہ ہوا ہے تو کیا اس وقت کا جو ہوم منسٹر تھا یہ انٹیریر منسٹر پنجاب میں تھا وہ کون تھا کانا سنا ہو رہی تھے اور مختلف مذہبی جو تنظیمیں چاہیے جو بین تنظیمیں تھیں ان کے محایدات بھی آج بھی سامنے آ رہے ہیں اگر آپ لوگ بیعث نہ کریں حالے کہ وہ ہمارا جو پوپا تھا اس کے نیچے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور جو اے پی ایس کے واقعے کے بعد بیس نکاتی ایجنڈا آیا تھا اس پہ پنجاب گورنمنٹ اس وقت کی کتنا عمل کیا تو یہ چیزیں تو سامنے ہیں اگر ہم آنکھیں چورا لیں اور فیورٹ ازم کی طرف چلے جائیں تو وہ الگ بات ہے اور جس انٹیریر منسٹر پہ اتنے بڑے الزامات ہوں حقائق کے ساتھ ہوں تو کیا اس کو انٹیریر منسٹر پہلے تو ہے بنانا چاہیے نہیں کتا نہیں اس کا مطلب ہے کہ بنایا ہی اسی لیے کیا ہے کہ بندوں کو مارا جائے دوبارہ چلے وہ پر سادش والی بات شروع جائے گی مجھے مجھے ایک بریک لینی ہے امجد بھئی پھر میں حالی گور بلوچ صاحب کے سامنے جو مہین نواز شریف صاحبہ نے جو سٹیسپٹ دی ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئے کے بارے میں جنرل فیض امید کے بارے میں جو اس وقت بی کور کمانڈر پشاور ہیں وہ کیا سٹیٹمنٹ تھی بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید امران خان آیا تھا ایک پاڈکاسٹ میں جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی یعنی ان کے زمانے میں جنرل فیض امید وہ ان کی آنکھ اور ان کے کان تھے یعنی کوئی بھی جو سپائے چیف ہوتا ہے وہ ملک وزرعظم کی آنکھ اور کان کا کردار ادا کرتا ہے اس کا جواب جو مریم نواز صاحبہ نے کل دیا دکھائیں جائے رائٹ علی گور بروچ صاحب یہ کیوں یعنی امران خان صاحب نے تو کوئی ایسی بزارن نیگٹیف بات کسی کے خلاف نہیں کی تھی یہ تو حقیقت ہے ہر ملک کا جو سپائے چیف ہوتا ہے وہ اپنے وزرعظم یا اپنے صدر کی آنکھ اور کان کا کردار ادا کرتا ہے ہاں یہ بات انہوں نے ضرور کہی تھی کہ ان کو ہٹانے کی وجہ کیا تھی یا وہ کیوں ان کو نہیں ہٹنے دینا چاہ رہے تھے اس میں انہوں نے کہی نون لیگ کی بات تو نہیں کی یہ مریم صاحبہ کس طرح مکل گئی سے دیکھیں امیر باست جو صورتحال پچھلے ساڑھے تین سال میں رہی جس طرح سے کہ اپوزیشن کو اور بالخصوص نون لیگ کو وٹمائز کیا گیا جس طرح سے جھوٹے مقدمات بنائے گئے جس طرح سے رانہ سنا سنا اللہ صاحب پر ایک بدنامے زمانہ کیس بنایا گیا کہ ان کے اوپر ہیروین کا جھوٹا مقدمہ اور وہ بھی اتنی مقدار میں ہیروین کہ جس کی سزا سزائے موت ہے وہ ڈال دی گئے آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب سے لے کر مریم نواز صاحبہ حمزہ شعباز شعبار شریف صاحب دو دو تین تین دفعہ بلکہ اپوزیشن کا جتنا ٹینئور ہے وہ آل موسٹ جیلوں میں بند رہے پھر ادھر بھی ان کو صبر نہیں آیا جتنی ہماری سینئر لیڈرشپ تھی جن میں خاکان عباسی صاحب مفتہ اسمائیل احسن اقبال خواجہ ساد رفی خواجہ محمد عاصف حتیٰ کہ ہماری دیگر بے شمار ایک طویل لسٹ ہے اور اس میں پیپل پارٹی کے لوگ بھی دیگر پارٹی کے لوگ بھی جیلوں میں بند کیا گیا قید و بند کی سوکتے برداشت کی گئیں اور جھوٹے مقدمات بنایا گیا اور جب وہ مقدمات عدالتوں میں جاتے تھے تو عدالت نیب سے پوچھتے تھی بھائی ثبوت لاؤں وہ کہتے تھے مارے پاس ثبوت ہے نہیں دو دو سال ان کو جیلوں میں بند کر کے دو دو دفعہ نوے نوے دن کے ریمان لے خیر بھی مطلب ہے کہ ان کے خلاف ریفرس تک بھی فائل نہیں کیے جاتے تھے اور ان کی زمانتیں نہیں ہوتی تھی اور اس کالے قانون کا سارا لیا جاتا تھا یہ بات میں نہیں کر رہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ سعید رفیق کے کیس میں بلکل یہ مطلب ہے بات کہی کہ نیب کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نیب کو جو ہے وہ آپوزیشن کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مطلب ہے کہ جھوٹے مقدمات بنانے کے لیے تو آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں یہ سارا کچھ بیری آئیس آئی کر رہے تھے میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے یہ سب کچھ کس کے ساتھ ہو دیگی اس میں بلکل میں ان کا فسلیٹیٹر تھا وہ تمام کام اور یہ خاص طور پر ای وی ایم مشینوں کا فارمولہ وہی لے کر آیا تھا ان سے مل کر چونکہ عمران احمد نیادی کو پتا تھا یہ ایک فاشس لیڈر ہے یہ ملک میں اس نے ڈلیور تو کیا کوئی نہیں تھا اور ای وی ایم مشینوں کے ذریعے پہلے آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے اس نے الیکشن چورایا آنے والا پاکستان کا الیکشن یہ ای وی ایم مشینوں کے ذریعے چورانا چاہتا تھا تو لہذا وہ اس بندے نے پوری اپوزیشن کو دیوار کے سامنے گیا اور اندہ آنے والا الیکشن آنے والا الیکشن وہ عمران احمد نیادی کے ساتھ مل کے چورا کر پھر پانچ سال کے لیے اس بائی پرے کو مسلط کرنا چاہتا تھا ان آئین توڑنے والوں کو جب عدیہ نے اپنا پیسلہ سنایا تو یہ عدالتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف پیسلے دیئے تو الیکشن کمیشن کو لائنوں میں کھڑے ہو گئے اس وقت ان کے وزرانے گالیاں دی پاکستان کی بائیس کروڑ عوام اس چیز کے گواہ ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پور امن جاب اعتجاب ان کے دور میں ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری یہ تو پاکستان کے عوام نے سکھ کا سانس لی ہے اب کس بات پونکہ سادش کی بات کرتا ہے سادش تو وہ تھی جس کے تحت تم نے پشمیر کا سعودہ کیا تھا ٹرم کے ساتھ مل کر سروں پر عوام نے سکھ کا سانس لے لیا تو پھر آپ تم نے کوئی ایٹوی دباکے کیا تھے کہ تمہارے خلاف امریکہ نے سادش کرنی تھی چلے میں امتیاز صاحب کو امتیاز صاحب یہ جو مریم صاحبہ نے جو کچھ فرمایا سابق ڈی جی ایس آئی کے بارے میں اللہ لگر کے تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں نون لی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو یہ اس کا مقصد کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ بیان کو دیتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو تاریخ اب ہے دیکھیں یہ پورا ہائیبرٹ سسٹم تھا اس کے خلاف کوئی سادش نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہائیبرٹ سسٹم کا جو مین آپ کہہ لیں پلر اس کے نیچے سے نکل گیا جب وہ نکلا ہے خمد بیٹھ گئی کیونکہ عمران خان کی اکسید پتھی رہی اور یہ ایلائیس ملا کر بری حکومت تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نعرے بازی ہے نا عوام کو دیکھنا پڑے گا نعروں کے پیچھے کیا ہے عمران خان کہہ رہے تھے میں سٹیٹس کو بدلوں گا سٹیٹس کو کی فورسز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں سٹیٹس کو کی فورسز بڑے بافیاز ہیں سرمایدار جاگیردار ہیں وہ سارے لے لیے تو وہ کونسا سٹیٹس کو بدلنا چاہتے تھے کونسا نے اب لکھا رہے ہیں کہ آزادی کی تحریک شروع ہو گئی ہے حقیقی آزادی کس سے آزادی آپ فروری میں دو ارب ڈالر لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے مارچ میں آپ جوائنٹ ایکسسائزز کر رہے ہیں امریکن ائر فورس کے ساتھ آپ کردوں میں بدے ہوئے ہیں یہ حکومت بھی پیالا لے کے پھر رہی ہے کشکول اور بڑا عمران خان نے کشکول اور بڑا کر دیا اگر آزادی چاہتے ہو تو کشکول توڑنا تھا بھائی یہ بھی کشکول کو بھیلانا جائے گے پاکستان کے مستقل مسئلے ہیں جو عمران خان کو بھی درپیشتے ہیں اس حکومت کو بھی درپیشتے ہیں یہ ایک دوسرے میں ڈالتے ہیں اور یہ ایک سیاست ہے ایک دوسرے میں ڈالنے کی لیکن یہ مسئلے کا حل آپ کو اس حکومت کے پاس تو فرحال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے امتیار صاحب کے پھر مسئلے کا حل عمران خان کو نکالنے میں بھی نہیں تھا مسئلے کا حل تو نظام کو تبدیل کرنے پر تھا جن پر یہ اتفاق رائے نہیں پیدا کر رہے ہیں نہیں پتہ ہی نہیں کہ نظام میں تبدیلی کے لانے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کے کوئی بڑے انٹیلیکچول جو ہے جو سٹیٹیجسٹ ہیں مجھے آگے بتائیں کہ وہ کیا تبدیلی چاہتے ہیں اور یہ جو آزادی چاہتے ہیں وہ کونسی اور کس سے آزادی چاہتے ہیں ایسے نعرے بازی کرنا ہمارے ہاں انٹی امریکن سینٹیمنٹ بہت ہے امریکہ اخلاف مرانا لگا دیا اس سے کیا عمر پڑتا ہے امریکوں کیا عمر پڑتا ہے آخری سوال آپ سے عمران خان صاحب سازش والی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور مسلسل متواتر پچھلے ڈیڑھ ماہ سے اور لوگ اس کو انڈاوٹڈلی لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں جو ان کے فالور ہیں لیکن اس سے آگے اب اگر وہ دوبارہ پاور میں آ جاتے ہیں مثال کے طور پر آج سے تین سال تین مہینے کے بعد تو کیا کریں گے وہ اگلا ایجنڈا بھی تو قوم کے سامنے رکھیں جیسے انتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نیکسٹ ریفارم کی سٹیڈیجی کیا ہے وہ بھی تو بتائیں نا قوم کو امیر عالم صاحب اگر باعث انتیاز عالم صاحب باعث گفتگو کریں گے تو اس کا جواب ہے میرے پاس کے انٹیلیکچول کیا بات کریں گے پہلی بات تو ہے یہ کہ ہم بڑا سیدھا اور سمپل بات کیا ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیچی آزاد رکھے گا کسی کے پلڑے میں یہ بوجھ نہیں ڈال دے گا کہ ہم آپ کی فیور کریں گے آپ کو اڈے دیں گے مثال طور پاکستان کی مفاد میں نہیں اڈے دینا تو خان صاحب نے کہا کہ ہم نہیں دے سکتے ہمارے خطے میں ہمارا مفاد ہے کہ ہم نے چائنہ کے ساتھ کھڑا ہون ہے یا چائنہ سے دیکھو آج ہمیں فینینسل سپورٹ کر رہا ہے سی پیک میں کر رہا ہے مختلف پروجیکٹ میں کر رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی ملک کے اگینسٹ ہیں بھٹ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں جو ڈکٹیشن دی جائے یا ہم ایک فون کال کے اوپر دبردوس ہو جائے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے مفادات کو دیکھے گا اپنے مفادات کو لے کے چلے گا ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بن سکتے نہ بننا چاہتے ہیں یہ بیسک پالیسی ہے دوسری پالیسی یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ایک ایک ایکسپورٹ کنٹری ہونا چاہیے جس کو ایمپورٹ کنٹری بنا دیا گیا رائٹ سر میرے پاس وقت ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ ہمجد علی خان صاحب امتیاز عالم صاحب علی گوھر بلوچ صاحب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان کے پاس مزید جو آگے جلسے ہیں اور لانگ مارچ ہے اس میں وہ اب اپنی اگلی سٹیٹیجی اپنا منیفیسٹو اپنا منشور کہ ان کو دوبارہ پاور ملے تو وہ ایک مختلف عمران خان کیسے ہوں گے ان کا اقتدار کیسے مختلف ہوگا جو ماضی کی فرسٹیشن تھی لوگوں کی مایوسیاں تھی وہ ان محرومیوں کو کیسے دور کر پائیں گے یا وہ اسی عمران خان کی ایک اور کاپی لوگوں کے سامنے ایک نئے اقتدار کے ساتھ ہوگی آپ سے ملقات ہوگی کل دیکھتے رہی گا تبدیلی کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے